موسیقی 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 یہ دیکھئے پولیس گیٹ پر ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک لڑکی ہے ایک لڑکی ہے جس پر لاتھی چارج کیا گیا ہے مگر اب مگر اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو آواز کے ساتھ دیکھیں کیونکہ یہ چیخیں بہت کچھ کہتی ہیں یہ ویڈیو پھر سے دیکھئے اور دیکھئے گا کس طرح سے پولیس دوڑتی ہے ان انٹی نیشنلز کی طرف اور ان انٹی نیشنلز میں ایک لڑکی گر جاتی ہے اور اس لڑکی کے سر پر سر پر لاتھی ایم کی جاتی ہے یہ دیکھئے موسیقی تو دیکھا آپ نے ہماری بہادر پولیس کا کارناوہ کس طرح سے ایک انٹی نیشنل کو ہوش ٹھکانے لگا دیا ہے انہوں نے یہ ہماری بہادر پولیس ہے اتر پدیش کی پولیس یہی تو ہونا چاہیے انٹی نیشنلز کے ساتھ یہ وہ انٹی نیشنلز ہیں جو اپنی عزت کی لڑائی لڑ رہے تھے اپنی اسمیتہ کی لڑائی لڑ رہے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا انٹی نیشنلز کی شکایت کیا تھی شکایت کیا تھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کس مہان یونیورسٹی اور سرکار نے کیا کیا ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم سب نوین مہیلہ چھاترہ واس کی چھاتراؤں کو آئے دن انیک سرکشہ سمبندھت سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شاترہ واس میں آنے کا مارگ سرکشت نہیں ہے رات میں سرکشہ ادھکاری کی تیناتی نہیں کی گئی ہے آئے دن راستے میں چھیڑ چھاڑ کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں انتراشتری چھاتراؤں کو بھی اس کشیتر سے ابھدرتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کی ہم سب کے لیے اتیانت ہی شرناک ہے اب یہ سنیے اگر اس پر بھی کسی کو شر نہیں آئے گی تو میں نہ جانتے کیا ہوگا لڑکے چھاترہ واس کے باہر آکر آپ پتی جنک حرکتیں کرتے ہیں جیسے میسٹر بیشن ہست میتھون پتھر پھیکنا آپ پتی جنک شبد بولتے ہوئے نکلنا لڑکے ان انٹی ناشنل لڑکیوں کے چھاترہ واس کے باہر آتے ہیں ہست میتھون کرتے ہیں شب نہیں رہ جاتے ہیں میرے پاس دوستوں یہ جو لڑکیاں رہی ہیں ان چھاترہ واس میں اس میں آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے میری بہن بھی ہو سکتی ہے آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے آپ کی کوئی جانکار ہو سکتی ہے مگر یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ آپ نے وہ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیسے ہیں اگر آپ نے سنا ہوگا لڑکی کے پیر پر چھوٹ ہے سر پر چھوٹ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں پیروں سے کچھلا گیا ہے سر پر مارا گیا ہے کیوں نہ مارے بھائی انٹی نیشنلز ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اپنے عزت کی لڑائی کر لڑ رہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کے شاترہ واس کے باہر لڑکی آ کر ابحضر حرکتیں کرتے ہیں ہست میتھون کرتے ہیں اور بنارس ہندو وشو انیورسٹی کے کا جو پرشاسن ہے وہ جھگالی ہست میتھون میں لگا ہوا ہے آپ جانتے ہیں میری یوہ دوستوں تم نے کیا گناہ کیا ہے کیونکہ جو لیٹر ہے نا دوستوں یہ لیٹر انہوں نے دیا تھا اس لیٹر کی آخری پنگتی کیا کہتی ہے اگر کسی شاترہ کے ساتھ کوئی ابحضر یا کوئی انہونی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار پرشاسن سویم ہوگا آپ نے جانتے ہیں کیا کر دیا آپ نے دراصل ایک بہت بڑی بات کر دی آپ نے اپنی عزت کی ذمہ داری پرشاسن پر تھوپ دی دوستوں آپ نے انہیں کٹ گھرے میں رکھ دیا تو آج میں پی ایچیو پرشاسن آج میں یوگی جی ان سب بھی لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے اور وہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہست میتھون کرنے والے دیش بھکت ہیں شاترہ واس کے باہر یا ابحضر کرنے والے لوگ ابحضر حرکتیں کرنے والے دیش بھکت ہیں کیا کرتے میں ہاتھ ڈال کر ان لڑکیوں کو چھیڑنے والے لوگ دیش بھکت ہیں کس سممان سے نوازہ جانا چاہیے ان دیش بھکتوں کو جو لڑکے ہوسٹل کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جن لڑکیوں کو آپ نے دیش دروی کرار دیا ہے بتائیے کس چوراہے پر ان کو لٹکایا جائے بتائیے بتائیے کس چوراہے پر لٹکایا جائے کیونکہ مجھے تو یاد ہے کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نوٹ بندی کو لے کر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے چوراہے پر لٹکا دینا کہا تھا کی نہیں کہا تھا دوستو یقین مانیے یہ جو یوہا لڑکیاں ہیں نا میری جو ننہی دوست ہیں یہ خوشی سے اس چوراہے پر پہنچ جائیں گی جنہیں آپ نے دو اشدروی کرار دیا ہے خوشی سے ان چوراہے پہنچ جائیں گے اور جانتے ہیں سب سے زیادہ وہیں پہنچیں گی اور یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے انہی لوگوں کی طرح کچھ انہی لوگ تھے جو اپنے وعدے سے مکر گئے تھے مگر یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کریں گے آج میں آپ کو کٹ گھرے میں رکھ رہا ہوں یوگی جی آپ نہ صرف ایک سی ایم کا فرض نہیں نبھا پائے ہیں ایک مکہ منتری کا فرض آپ نہیں نبھا پائے ہیں بلکہ ایک پتا کا فرض بھی آپ نہیں نبھا پائے ہیں کیونکہ اس مددے پر آپ کو سمویدنشیل ہونا چاہیئے تھا اس مددے پر آپ کو ان کا درد سمجھنا چاہیئے تھا مگر آپ ایسا نہیں کر پائیں آپ بتائیے کیا دوش ہے ان لڑکیوں کا بتائیے کیا دوش ہے ان لڑکیوں کا جو اپنے اسمیتہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں مگر جب وہ اپنی آواز کے ساتھ سامنے اُبھر کر آتی ہیں تو آپ انہیں انٹی ناشنل شب دستعمال کرتے ہیں آپ انہیں دیشدروہی قرار دیتے ہیں یہ آپ کی اکل ہے یہ آپ کی سمجھ ہے دیکھیں دکھت بات کیا ہے کہ جب تک آپ اس سرکار کی بھکتی کرتے رہیں گے جب تک اس دیش کا یوبہ اس سرکار کی بھکتی کرتے رہے گا اس پر کوئی سوال نہیں کھڑے کیے جائیں گے اور جب آپ سوال کھڑا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو دیشدروہی جیسے طبقوں سے نوازہ جانے لگے گا آپ کو دیشدروہی صرف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ نے اپنے حق کی بات کی ہے آپ نے حق کی بات کی ہے اس سرکار سے جس کو آپ کا درد سمجھنا چاہیے تھا مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا آپ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج کی تاریخ میں ہر کیمپس میں ہر کیمپس میں یوہ جو ہے وہ ناراض دکھائی دے رہا ہے آئی ٹی مدراس میں دیکھئے ہیدراباد یونیورسٹی میں دیکھئے دلی یونیورسٹی میں رامجس کالج میں کیا ہوا وہاں دیکھئے جینیوگ میں آپ نے کیا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی وہ دیکھئے ہر طرف ہر طرف وہی ماحول دکھائی دیتا ہے ہر طرف وہی ماحول دکھائی دیتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جہاں جہاں چناب ہو رہے ہیں وہاں وہاں آپ کے چھاتر سنگٹھن اے بی وی پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب دو ہزار پندرہ میں اے بی وی پی کو جیت ملی تھی تو بی جے پی ادھاک شامش شاہ نے کہا تھا کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے کہ یہ وچاردھارہ کی جیت ہے اور اب جب کی آپ کا چھاتر سنگٹھن ہر یونیورسٹی کیمپس میں ہار رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے آمیج جی کہ یہ وچاردھارہ کی ہار ہے کیا ہر یونیورسٹی کیمپس میں جب اس طرح کی اراجکتہ دکھائی دے رہی ہے اس طرح کی اراجکتہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ یوہ کس قدر دکھی ہے اور آج تو حد ہی ہو گئی واقعی دیکھیں بہت سامان نے گھٹنا نہیں ہے یہ بنارس کی گھٹنا ہے یہ اپرتیاشت ہے اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے جب پردھان منتری کے چناوک شیطر سے اس قدر مہلاؤں پر لڑکیوں پر پولیس لاتھی شارج کرتی ہے وہ لڑکیاں جو اپنی اسمیتہ کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور انہیں انہیں بی ایچیو کے وائس چانسلر جو ہیں انٹی نیشنل قرار دیتے ہیں مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے آپ نے راشترواد کا مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے اس سرکار کی سوچ سے اتفاق رکھنے والوں اور ان کے چاٹوکاروں نے مزاگ بن کے رکھ دیا آپ نے بنا کر رکھ دیا آپ نے اور جانتے ہیں سب سے دکھت بات کیا ہے سب سے دکھت بات یہ ہے جو تمام پروپگانڈس ہیں یعنی کی اس گھٹنا کو صحیح ڈھہرانے کیلئے دو قسم کے لوگ سامنے اوپر کر آ رہے ہیں ایک تو وہ جو کی اس سرکار کے کٹر سمرتھک ہیں سوشل میڈیا پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیا کہا تھا گریش چاندھر ترپاٹی پرشاسن نے کیا کہا تھا بی ایچیو کے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی باہر جانے کی اس لڑکی کو جس کے ساتھ چھڑ کھانی ہوئی تھی اور یہی نہیں کچھ پترکار بھی میں ان کے سکرین شورٹس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ پترکار بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے یہ پترکار انہوں نے اس ماملے میں ہستکشیب تب نہیں کیا جب یہ گھٹنا ہوئی وہ اس ماملے میں تب آئے جب لکھیمپور گھری کی ایک تصویر کو شیئر کیا گیا یہ بتا کر کہ یہ بنارس ہندو بش ودیالے کی ایک لڑکی کی تصویر ہے وہ ظاہر سے بات غلط تصویر تھی اور اسے تصویر اس تصویر کو شیئر کیا پرشان بھوشن سے لے کے مرڈال پانڈے سے لے کے اور بھی کئی نامی گرامی لوگوں نے ان سے بہت بڑی بھول ہوئی مگر میرا سوال ایسے ایکسپورٹ سے ہے ان تمام پترکاروں سے جنہوں نے اس جھوٹ کو ایکسپوز کیا جب بنارس ہندو وشویدیالے کی چھاتراؤں پر لاتھی چارج ہو رہا تھا تو آپ خاموش کیوں تھے جب انہیں دیشدروہی بتایا جا رہا تھا پرشان کی طرف سے وشویدیالے کی طرف سے تو آپ خاموش کیوں تھے دیکھیں میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں جانتا ہوں ہو کیا رہا ہے جو لوگ جو لوگ سرکار کے روئیے کو یا بنارس ہندو وشویدیالے کی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنے کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں ان کے جواب میں کچھ لوگ آپ پتی جنک بیان دے رہے ہیں کس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ ارے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا دوستو ایسا بلکل نہیں کہنا چاہیے ایسا بلکل نہیں کہنا چاہیے ان لڑکیوں کا کیا دوش ہے جو ان کی رشتدار ہیں ان کی مشکل کو سمجھئے آپ سب سے پہلے تو وہ ان کی رشتدار ہیں یا تو ان کی بہن ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں یا ان کی رشتدار ہیں سب سے پہلے تو انہیں اس شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے پروپیگانڈس کو دوسرا بھی لڑکی پر دوش مڑ رہے ہوں ان کے گھر کے اندر حالات کیسے ہوں گے تو پلیز ان لڑکیوں کو گالی مت دیجئے انہیں تانہ مت دیجئے وہ دونوں طرف سے پس رہے ہیں آپ بھی ان کو تانہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری بہنوں کے ساتھ ہوتا تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے آپ بھی ایسا کر رہے ہیں اور ان کے سامنے جو دوسرا بڑا بشاپ ہے وہ یہ کہ وہ ایسے لوگوں کی رشتہ دار ہیں ایسے لوگوں کی رشتہ دار ہیں پھر دیکھئے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ دیکھئے پولیس کس طرح سے دوڑتی ہے اگر آپ نے سنا ہوگا واقعی کیسے مار سکتے ہیں آپ نے کیسے مار سکتے ہیں آپ نے دیکھا مانو وہ لڑکی جو زمین پر گر گئی تھی کوئی اپراد ہی تھی اور کتنی بے رہمی کے ساتھ پولیس نے اس کو مارا کتنی بے رہمی کے ساتھ ان کو پولیس نے مارا کیا وہ لڑکیاں کٹ گھرے میں ہیں کیا واقعی وہ انٹیناشنلز ہیں کیا وہ اپرادی ہیں حقیقت یہ ہے کہ کٹ گھرے میں آپ ہیں وہ لڑکیاں نہیں ہیں کٹ گھرے میں سانسد مہود ہیں جو آپ تک اس مددے پر خاموش ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ لڑکیاں نہیں ہیں کٹ گھرے میں کٹ گھرے میں یونیورسٹی ہے گریش شندر ترپاٹھی ہیں جن کی گھٹیا اور شرناک سوچ اس معاملے میں سامنے اُبھر کر آئی ہے کٹ گھرے میں لڑکیاں نہیں ہیں کٹ گھرے میں یہ پولیس ہے جنہوں نے اتنی بے شرمی کے ساتھ ان لڑکیوں پر حملہ کیا وہ لڑکیاں نہیں ہیں کٹ گھرے میں کٹ گھرے میں یوگی سرکار ہے ہر طرف ہر طرف یوہ میں ایک آکروش ہے آپ اسے نوکری نہیں دلا سکتے اور جب آپ کی نیتیوں کے خلاف وہ پردرشن کرتا ہے تو آپ اسے ٹارگٹ کرتے ہیں روحت ویمولہ تو بالکل الگ معاملہ تھا ارے یہاں تو وہ ان کی جینے کا سوال تھا نا بھائی وہ صرف اپنی عزت کی دعائی لگا رہی تھی وہ صرف یہ مانگ کر رہی تھی کہ ہم سرکشت نہیں ہیں ہمارے چھاترہ واس کے سامنے ہمیں چھیڑا جاتا ہے ہمیں مولیسٹ کیا جاتا ہے بھدی بھدی حرکت ہی کی جاتی ہیں اور اس کے لیے بھی آپ نے ان کے ساتھ کتنا ابھدر ویبھار کیا تو یہ ہے وہ سرکار جو کی اس بات پہ وشواس کرتی ہے کہ بہت ہوا ناری پروار اب کی بار لیجے پھر درشن کر لیجے بہت ہوا ناری پروار تھوڑا سنشودھن کر دیتا ہوں اب تو سدھر جاؤ میرے سرکار جو سرکار اپنے ناغرکوں کے ہت میں نہیں کھڑی ہو سکتی جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو انہیں ہی حملہ کرتی ہے وہ سرکار کسی بھی صورت میں اپنے ناغرکوں کی سرکار نہیں ہو سکتی ہے بار بار اس سرکار نے اسے پرمانت کیا ہے